السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہمہ انہا نسألوک علما نافیا وعملا متقبلا ورسکا طیبا وَإِذَا سَمِعُوا مَا عُمْزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَا آئِيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ بِمَا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاقْتُبْنَا مَا شَائِدِينَ اور جب یہ قرآن سنتے ہیں جو اس رسول پر اتارا گیا تو تم ان کی آنکھوں سے آسو گرتے ہوئے دیکھو گی کیونکہ یہ حق کو پہچان گئے کہتے ہیں کہ اے ہماری رب ہم ایمان لے آئے ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لو اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آیا اس پر ایمان نہ لائیں اور یہ لالچ رکھتے ہیں کہ ہماری رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا آخر ان کے کول کے بدلے اللہ انہیں ثواب میں وہ جنت عطا فرمائے گا جن کے اندر نہریں جاری ہیں جاہیے ہمیشہ ہمیشہ ریں گے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں چٹلائی وہ جہنمی ہیں یہ وہی آیات کے بارے میں ذکر ہے کہ جب نجاشی کے وقت کے سامنے قرآن کو پڑھا گیا اور آیتیں سنائی گئیں تو وہ رو پڑے تھے قرآن کی آیتیں سنکر ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پاس رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کی بشارتیں پاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروتگار ہمیں بھی ان لوگوں کی فیرست میں لکھ لے جو آپ کی رسالت کی صحت کی قبائی دیتے ہیں کیونکہ ہم بھی آپ پر ایمان لے آئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری اور اب یہ رہتی دنیا کے بارے میں ہے اسی لئے بعض حدیث کے مفہوم میں ہے کہ تین موقعوں میں اپنے دل کو چیک کرو قرآن پڑھتے وقت اور اکیلے میں خلوت میں اور دین کی مجلسوں میں اگر رونا نہیں آتا آنکھ سے آسوں نہیں ٹپکتے تو دل سخت ہو گئے ہیں سو دل کی نرمی مانگیں دل کی سختی ناپسندیدہ عمل ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے آپ اصولوں کے سخت ہوں لیکن کبھی بھی آپ ارادوں کے بھی سخت ہو جائیں لیکن کبھی بھی آپ دل کے سخت نہ ہوں اصول انسانوں کے لئے بنے انسان اصولوں کے لئے نہیں بنے جہاں کئی لچک لانی پڑے وہاں اپنے اصولوں کو آپ توڑ دیں تھوڑا سا موڑ بھی دیں اللہ تعالی نے بھی اس طرح موقع پہ افل قوانین کو چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ جب مجبوری کی کیفیت ہو جان جاننے کا خطرہ ہو تو آپ اس وقت جو قانون اسلام کے وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور جب اس طرح کیفیت سے واپس نکل آئیں تو اس کے بعد آپ دوبارہ قانون کو اسی طرح فالو کر سکتے ہیں تو اس کے اپنے دل کو دیکھا کریں کیا وجہ ہے کہ ہمیں ناؤز بلا غزلے سن کے رونا آجاتا ہے گانے سن کے رونا آجاتا ہے ڈراموں کے سین دیکھ کے رونا آجاتا ہے فلمیں دیکھ کے لوگ کہتے ہیں بھائی بلا فلم چار دفعہ دیکھی پانچ دفعہ کیوں بھئی بڑا دکھی سین ہے اس کا میں وہاں دیکھتی ہوں میں اتنا روتی ہوں قرآن نہیں پڑ کے رونا آتا اس کے پہلی وجہ تو یہ یہ کہ اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا اس کی تفسیر ہی نہیں آتی اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں اور دوسری بات ہے کہ اللہ سے اس کے نبی سے وہ محبت کا لیول ہی نہیں کہ جب نبی کی بات آئے جیسے پیچھے ہم نے دیسے پڑی کہ صحابہ کرام سوچتے تھے کہ یا رسول اللہ یہاں تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں بھاگے بھاگے گھر میں اداس ہوتے ہیں لیکن وہاں تو آپ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے ہم گناہگار اگر جنت میں چلے بھی گئے تو آپ کے درجوں کو کیسے پائیں گے یہ چیزیں انہیں غمگین کرتی دی یہ چیزیں انہیں دکھی کرتی دی ہمیں تو نہ اوز بلا کسی جس کی پروائی نہیں ہے نہ اوز کوسر کی نہ نبی کے شفاعت کی جب یہ فکریں لگ جائیں تو انسان خود بخود اکیلے میں روتا ہے خود بخود قبر کی تنہائی کو یاد کرتا ہے ہم تو جب بھی روتے ہیں دنیا ہی کے رونے روتے ہیں کبھی آخرت کے لیے بھی رو کے دیکھیں وہی رونا انسان کو کام آتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکھی کے برابر بھی اگر آسوں اللہ کے در سے یا اللہ کی محبت سے یا جہنم کے خوف سے آنکھ سے ٹپکتا ہے تو ان آنکھوں پہ اللہ تعالی جہنم آرام کر دیتا ہے اور یہ بھی قدیس کا مفہوم ہے کہ بڑی سے بڑی جہنم کی آگ بجا دیتی ہے خوف خدا سے ٹپکے وے آسوں تو بہت روتے ہیں دنیا کے لیے بہت رو لیا دنیا کے لیے محسوس کیا کریں اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کریں ہم کیوں کہتے ہیں جس کو کیلے نہ بیٹھنے دینا ہی سوچے گا تو پھر غمگین ہوگا بیمار ہو جاتے ہیں جیسے بعض لوگ چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں ہم کہتے ہیں کیلہ نہیں چھوڑیے گا اکیلے میں یاد آتا ہے نا کوئی بچھڑا ہوا کوئی دکھ کوئی غام کوئی حادثہ کوئی پریشانی لیکن اللہ کے لیے ہمیشہ کہا گیا خلوت میں بیٹھو اکیلے بیٹھو خموشی والی جگہ بھی بیٹھو سوچنے والی جگہ بھی بیٹھو ٹائم ہی نہیں اور اب روزوں میں تو ٹائم ہو گئی نہیں نا کہ ہم سوچیں وہ جو افتاری سے شروع ہوتی ہے وہ افتاری تک نہیں ختم ہوتی ظاہری طور پر بہت عبادات ہوگی بہت زیادہ اور الحمدللہ شکر کریں یہ بھی ہے لیکن باطنوی میں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملے گا اتنے ہم مصروف ہوں گے کیا بنانا ہے کیا پکانا ہے کیا لانا ہے کیا کھلانا ہے اس میں ہمارا اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ رمضان کیا کہتے ہیں ہم سے اور کیا سکانے آیا ہمیں اس کی اصل ادھن ہے کہ اس کی اصول یا اس کا مین مقصد تو پتا ہو نا رمضان کیوں آتا ہے حج کیوں آتا ہے بس طرح میڈیکل میں داخلہ کیوں لیتے ہیں کیا مقصد ہے علو چھولے بھیجیں گے نہیں انجینئر بنیں گے آپ کہتے ہیں نہیں مکینک بنیں گے سب کو پتا ہے میڈیکل کا سٹوڈنس کیا بنے گا پتا ہے نا روزے کیوں آتے ہیں کچھ پتا نہیں فروڈ چاٹ کھانے کے لیے چنہ چاٹ کھانے کے لیے دئی بڑے کھانے کے لیے روح عفضہ پینے کے لیے حیران ہو روزے کی تیاری کر لی کر لیجی گروسری سے زمان بھر لیا فریج فریزر بھر لیے دنیا کے مشروبات لیا ایک گوڈ اور سباہیاں بھکا لی جن مازے بھی دھولی گھر بھی دھولی اچھا کوشش کی اتنا کپڑا دھولیا کہ مہینہ مشین لکھانی ہے پڑ مسالے بھی پیچھ لیا لحسن بھی پیچھ لیا ادرک بھی پیچھ لیا میں کہا اچھا اور بس سب کچھ ہو گیا جو ہونا تھا وہی نہیں ہوا جو کرنا تھا وہی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو روح دیکھیں نا مرمزان کی روح کیا ہے تقوی اللہ کا ڈر کہ اس کے لئے دو جنتیں ہیں دو باغاتیں ہی ہمارے جیسے باغ نہیں ہیں دو فارم ہاؤز نہیں ہیں یہاں لوگوں بس سو سو فارم ہاؤز ہیں جنت کے باغات ہیں جن کا عرض طول دیکھنے نا پہی نہیں جا سکتا بار اللہ تعالی ہمیں صحیح معنیوں میں توفیق دے اور یہی دیکھیں کہ آپ جب آپ عربیوں کو دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جب وہاں ترابیہ شروع ہوتے تو ان کی ہچکی بن جاتی ہے رو روکے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب کا کلام ہے اور میرا رب مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا آج میں نے پارہ دو پڑھ لی آج دین پڑھ لیے اور فرق پڑھتا ہی نہیں ایک آیت آگے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اس آیت کے پڑھنے میں لگا دی رکو سجدو کر کے اٹھتے تھے پھر وہی آیت پڑھتے تھے رولا دیا تو اتنا روئے تھے اتنا روئے تھے کہ عزت بلال رضی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے ہمیں رونا نہیں آتا کسی آیت پہ بھی کیونکہ ہمیں اصل روح اصل مقصد سے ہٹا کے نہ دوسرے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے کاروباری لوگ لگ جاتے ہیں پیسہ کیسے زیادہ کمانا ہے ان دنوں کیا چیز بکے گی اس کا ٹھیلے اور اس کی ریڈیا اور اس کی دکانے لگانے خجورے کس طرح مہنگی ہوں گی فلان چیز ہم کاروباری لوگ اس چیز میں لگ گئے ہم مائے اس چیز میں لگ گئے کہ کیا کیا سیکھیں رمضان میں کیا کیا بنانا کیا کیا کھلانا یعنی اصل روح ختم ہی ہو گئی کہ آپ بلکہ عام دنوں میں عام روٹین کی بنسبت کم کھائیں اس لیے آئے تھے نا ہم پورا سال جو نہیں کھاتے یارہ مینہ جو نہیں کھاتے وہ ہم بارویں مینے ٹبل ٹرپل کر کے ساری قصر پوری کر دیتے ہیں رمضان کا مینہ اس لیے آیا تھا کہ ہم فیزیکلی بھی بیماریوں سے بچے اور روحانی بیماریوں سے بھی فیزیکلی میدہ بہت اچھا رہتا ہے بہت سی اس میں چیزیں یہاں الٹی گنگا دے گی کوئی دوسرے روزے بیمار ہوگا کوئی چھٹے روزے بیمار ہوگا کوئی بیسوے روزے موشن لگ گئے پیٹ خراب گلہ خراب روحانی اس کی تھی جو تقویے کی باتیں تھی کہ کم کھائیں اور دوسرے کا خیساز کریں غریبوں کی غربت کو محسوس کریں نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اتنا نوازا وہ تو خریاد ہی نہیں آتا اس طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا تو اس تیس کی روح کو سمجھ کے رکھیں کم کھائیں دیکھئے خود سے یہ نہیں کہ ربانیت آپ کو سکھائی جا رہی ہے جتنا عام دنوں میں کھاتے ہیں بس ٹھیک ہے اب ضروری ہے کہ سہری سے پہلے پہلے ہم اتنا کھا لیں کہ شاید روزہ بند ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ماری نہ جائیں تو پھر آپ سوچیں کہ وہ آپ کو کس قدر پریشان کرے گا وہ کھایا ہوا اور کتنا آپ کے اوپر بوجھ بلے گا اور پھر نمازوں میں بھی سوستی اور قرآن میں بھی سوستی ہو جاتی ہے ایمان والو اللہ نے جو پاکیزہ چیزوں تم پہ حلال فرما دی انہیں حرام مت کرو حد سے آگے نہ بڑھو یاد رکو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور ان پاکیزہ حلال چیزوں میں سکھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اللہ سے ڈرتے رو جس پر تمہارا ایمان ہے اسلام میں ربانیت نہیں ابن عباس عزی اللہ عنہ فرماتی ہے یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں اتری جنہوں نے فیسکہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے عزائے مخصوص کاٹ لے لیں گی یعنی ہم خسی ہو جائیں گے تاکہ عورتوں کی طرف ہماری رغبت ختم ہو دنیا کی لذتوں پہ لات ماریں گے اور حسائی اور درویش من کے زندگی بسر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے بلا کر پوچھا انہوں نے قرار کیا فرمایا لیکن نہیں جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ میرا اور جس نے میری سنت چھوڑی وہ میرا نہیں یعنی منع فرمایا ربانیت سے اتنا دین کو لینا ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا نہ اس کو بڑھانا ہے نہ اس کو گھٹانا ہے اللہ تمہیں تمہاری اللہ قسموں پہ نہیں پکڑتا ہاں ان قسموں پہ پکڑتا ہے جو تم نے دل سے کھائی اور پھر ان کا کفارہ گھر والوں کے کھانے سے دس متاجوں کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑا بنانا ہے یا ایک غلام کو اساد کرنا ہے پھر جو نہ پائے تو تین دن کے روزے رکھ لیں یا یہ تمہاری قسموں کا کفار ہے جب تم قسمیں کھالو اور اپنی قسموں کی فاظت کرو اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو یہ آیتیں شروع کے پارے میں گزر گئیں قسموں کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا یہاں دوبارہ دورا دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی قسم کھا لیں جو دل کے ارادے سے ہو اور اس کا توڑنا ضروری ہو جو غلط قسم کھا لی جائے مثلا کہ خدا کے قسم آج کے بعد میں اپنے اس بہن یا بھائی سے تعلق ہمیشہ کے لئے ختم کرتا ہوں تو اس کا توڑ دینا واجب ہے اس کو توڑا جائے ایسی قسم پسندیدہ نہیں اور قسم توڑنے کے بعد پہلے قسم توڑنی ہے اس بہن بھائی سے ملنے پھر دس موتاجوں کو کھانا کھلانے خوابوں اور وہ نادار ہوں اور اپنی اشتطاعت کے مطابق کھلانا ہے جو آپ گھر میں کھلاتے پھلاتے ہو تو یہاں پہ کہا گیا پھر اگر نہ پائیں تو تین دن کے روزے رکھیں سوری پہلے گردن ازاد کرانا ہے اس کے بعد سیکنڈ نفر پہ اگر اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں ہے اس وقت غلاموں کا دور تھا لڑیاں غلام ہوتی تھی اب ہم یہ نہیں کہہ ستے کہ کسی کی زمانت کروائے اس کے ساتھ نہیں ہے گردن ازاد کروانا کسی کو غلامی سے نکالنے کا الگ چیز ہے تین دن کے روزے رکھ لیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے ٹھیک ہے قسم کے کفارے کا جو روزے ہوتے ہیں اس میں گیپ نہیں دے سکتے آپ لگاتار رکھنے ہوتے ہیں اگر بیچ میں کسی شریح عزت سے بیماری سے بخار ہو گیا آپ کو دو کے بعد تیسرا نہیں رکھ سکے تو یہ نہیں ہے جب آپ ٹھیک ہو تو پھر ایک الگ رکھ لیں پھر آپ کو پیچھے سے ایک دو تین کی تعداد پوری کرنی ہے قسم کے کفارے میں مذکورہ بالا تین چیزیں جس میں خود سہولت ہو وہی دی جائے گی اللہ نے آسان چیز سے ابتدا کی اور پھر مشکل چیز پہ آکے ختم کیا اور وہ اس چیز لیے کہ کیونکہ بعض لوگوں کے پاس نہیں کچھ ہوتا تو پھر وہ روزے رکھ لیں اے ایمان والو شراب جوہ بوت اور تیر گندے اور شیطانی کامل سے بچ ہوتا کہ فلاقہ شیطان تم میں شراب اور جوہے کے ذریعے دعوت ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے پھر کیا تم باز آنے والے ہو اللہ کی اطاعت کر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اتیاد پرتو پھر اگر تم پھر جا تو یقین مانو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سے صاف طور پر پوچھا دینا ہے جو لوگ ایمان لے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان پر جو کچھ انہوں نے حالت کفر میں کھایا کوئی گناہ نہیں جبکہ اس سے پریز کریں اللہ ایمان والے اور اچھے کام ایمان لائیں جبکہ اس سے پریز کریں ایمان لائیں اور اچھے کام کرتے رہیں پھر پریز کریں اور ایمان لائیں اور احسان کریں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے شراب اور جوہے کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا مسئلہ یہ ہے کہ شروع کے پاروں میں جو نہیں آئے اب ان کے لئے دوبارہ اگر ہم اس کو رپیٹ کرنا شروع کریں گے تو پھر ہمارا اتنا ٹائم لگ جائے گا جوہے کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا شراب خمر کے بارے میں بھی کہ اس کی کیا برائیاں کیا نقصانات ہیں بوت اور تیر اور گندیوں ہیں ان کے بارے میں آج ہم دیکھ لیتے ہیں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جوہا اور شچرنج بھی اسی کے زمرے میں آتی ہیں یہ جو بوت پانس سے تیروں پہ فال گری کی جاتی تھی انصاب یعنی تھان وہ پتھر جس کے پاس قربانیاں کی جاتی تھی کسی کو بھی قسمت والا اللہ کی پتھر کہہ دیتے تھے اور اس کے اوپر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے تھے پھر مائے فرمایا یہ گندے اور شیطانی کام ہے یعنی ان سے شیطان خوش ہوتا ہے اللہ نراض ہوتا ہے لہٰذا یہ گند کی چھوڑو ان سے بچو تاکہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکو اس میں اللہ تعالی نے سب سے بڑا نقصان جو بتایا ان چیزوں کا جو بھی آپ لٹو کھیلتے ہیں کیرم کھیلتے ہیں کسی بھی لعب میں گیمیں کھیلتے ہیں موبائل پر بچوں کو بڑا شوک ہوتا ہے کسی بھی کام ہے ڈرامے میں باتے ہیں آپ دیکھا جو بزار کہتے ہیں کسی کی غیبت کرنے سے تو اچھا بندہ ٹی وی رگا لے یہی ہم کہتے ہیں نا کہا کہ یہ ایسے کام ہے یہ ایسا لہو اللہ ہے جو ذکر اللہ سے آپ کو غافل کرتا ہے اور نماز سے کہتا ہم تو لگے روزو یاد نہیں رہتا نماز کا باگ گزر گیا اور اگر ہم نماز پڑھتے بھی تو جلدی جلدی کیونکہ ڈراما گزر جائے یا فلم نہ گزر جائے یا گیمہ دوری نہ رہ جائے یا ہم لڈوں کو روکے گئے بس یہاں روک دو تو نماز پڑھ کے پھر یہی سے شروع کریں گے تو نیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم دوبارہ یہ چیز کھیلیں گے تو شیطان اس بہانے سے دشمنی بھی ڈلواتا ہے اکثر بچے نہیں لڈ پڑتے لوڈوں کھیلتے ہوئے کہتے ہیں اٹھاؤ بند کرو آج کے بعد نہیں کھیلنا اسی لیبل پہ بڑے لوگوں کے جب یہ ججوہ ہوتا ہے سٹا ہوتا ہے اس پہ قتل ہو جاتے ہیں پہلے ہی ہوتا ہے کہ میں بھی جیت جاؤں گا اور جب پتہ چلتا ہے دوسرا کو سارا جیت کیا جب وہ تیسی دفعہ جیتتا تو بندے کو آگ لگ جاتی کہ ہر تفاہ یہ جیت جاتا ہے پھر وہاں پہ لڑائی ضرور مچتی ہے پھر ماتا پائی ہوتی ہے اور قتلوں غارت ہوتی ہیں پھر شراب پی کے بھی کئی تفاہ انسان اور اس میں بھی غلط کام طرف جانے کا زیادہ اتعمال بلکہ سو فیصد ہوتا ہے تو یہاں پہ کہا گیا کہ دشمنی پیدا ہوتی ہے اب جب نشہ اترتا ہے پیدا چلتے ہیں کہ میں نے یہی کہا بڑا کہتا ہے سوری مجھے سمجھ یہی لیکن لگلا کہتا ہے اب مجھے پتا چلا تیرے دل میں کیا تھا تو نے شراب پی کے بولا تو تو اس سے لڑائی بڑھتی ہے دشمنی بڑھتی ہے دعوت بڑھتی ہے تو ان ساری چیزوں کے بے حد نقصان ہے ایک پاکیزہ انسان ایک سار سترہ انسان ان چیزوں سے دور رہتا ہے کیونکہ یہ جو گیمز ہیں یہ جو آپ کے موبائل ہیں یہ جو آپ کا نیٹ ہے یہ اس کی آج تحقیق ہو رہی ہے یہ ہائپر کرتا ہے بچوں کو بھی آج کے بچے کیوں ہائپر ہیں چوکلیٹ کھانے سے موبائل گیمز دیکھتے تھے کیونکہ اس پر ہر وقت تیری ٹیٹ رہتے ہیں نا جیت جائے گاڑی آگے چلی جائے کچھ نہ کچھ اس میں کیا آتا ہے کہ میری گاڑی نہیں جیت رہی یا میں کسی کو بم مارا رہا ہوں نہیں مارا یا میں گولی چلا رہا ہوں اس پر بیٹا وہاں نہیں چل رہی تو پھر ان سے جب لے لیا جائے پھر تو بہت ہی ہائپر ہوتے ہیں بہت ہی چیرتے ہیں کتنا آپ اس پر ڈالا جاتا ہے فیس بک پر بچہ رو اس سے موبائل لے لو تو روتا ہے دو تو کھلنے لگ جاتا ہے موبائل لے لو تو روتا ہے یہ خوبی نہیں ہے یہ پرشانی کی بات ہے تو یہ چیزیں ویسے ہی بہت ہائپر کرتی ہیں قد بھی نہیں بڑھنے دیتی جلدی بچے بالغ بھی ہو جاتے ہیں بہت سے اس کے نقصانات بارہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس سے منع فرمایا ہم اس جس سے منع ہو جاتے ہیں شراب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے لانت بھیجی شراب پینے والے پلانے والے لادنے والے لاد کلانے والے فروخت کرنے والے خریدنے والے بیچنے والے نچوڑنے والے نچوڑوانے والے اٹھانے والے اٹھوانے والے اس کے قیمت کھانے والے سب پہ لانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے بھیجی گئی تو خمر میں ہر وہ چیز آتی ہے جو دماغ میں فطور پیدا کریں غرور پیدا کریں اگر اس کو ہم سامنے رکھیں اور انسان کو حق اور حق نظر نہیں آتا اور انسانیت بھی نظر نہیں آتی یہاں دوبارہ ہم نے کل جہاں باتیں مکمل کی تھی شکار کے بارے میں اس کے بارے میں دوبارہ آ رہا ہے اے ایمان واللہ اللہ تمہیں کچھ ایسے شکار سے ازمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون بندے کے اس سے ڈرت ہے پھر جو اس کے پاس زیادتی کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے ایمان واللہ احرام کی حالت میں شکار نہ مارو تم میں سے جو کوئی جان پوچھ کر شکار کر لے گا تو اس کی جزا اس جیسا جانور یہ جو اس نے مارا ہے اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل شخص کریں گے اور یہ قربانی کعبہ کو پہنچائی جائے گی خواب محتاج وہ کفارہ دے دیا جائے اس کے برابر روزے لکھ لیے جائے تاکہ اپنے کام کا وہ چکھ لیں اللہ نے وہ گناہ ماں فرما دی جو گزر چکے اور جو شخص پھر ایسا کرے گا تو اللہ تعالی اس سے بدلہ لے لے گا اور اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا ہے شکار سے اس وقت صحابہ کرام کی ازمائش ہوئی مومنوں کے ازمائش ہوئی اللہ اپنے بندوں کا ازمائنے کے لئے حالت احرام میں کمزور اور چھوٹے شکار جو ہاتھ سے پکڑے جا سکتے تھے منع فرما دیا لوجک جو سمجھ آتی ہم ویسے اپنی اقلے لڑاتے اصل حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ پوری طرح آپ متوجہ ہو کے اپنی عبادت کریں عبادت کیا تھی کہ حج پہ جا رہے ہیں یا عمرے کے لئے جا رہے ہیں تو زیادہ زیادہ اللہ کی کبریائی اور اس کی تسبیعات کریں اور زیادہ زیادہ نوافل میں کسرت کریں اور قرآن پڑھیں نہ کہ آپ شکار میں اور ان چیزوں میں لگ جائیں اب بھی آپ دیکھیں چلیں منع نہیں ہے کہ آپ وہاں شاپنگ نہ کریں یا بزنس نہ کریں لیکن اتنی شاپنگ کی لسٹیں اور اتنے لوگوں کو آ کے تحفے دینے ہیں اتنے لوگوں نے وہاں کی تسبیح مانگیا لگے وہ وہاں کی ہوتی نہیں چائنہ سے بن کے آتی ہے جپین سے بن کے آتی ہے وہاں کا سرما مانگا پتہ نہیں وہاں کی آیات شفا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خانہ کعبہ کے دھاگے اس کے غلاف کے دھاگے الاب الاب مانگا ہوتا ہے وہ لسٹیں اتنی ہمارے پاس لسٹیں ہوتی ہیں کہ ہم وہ ٹوٹلی پورا کر کے آج اور عمرے کا شاپنگ پہ شاپنگ شاپنگ پہ شاپنگ کرتے ہیں اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس ملک میں جا کے وہاں کی شاپنگ کریں اچھا کرچ تو کہتے ہیں ہم وہاں کے سارے ریسٹورنٹ کا کھانا باری باری کھاتے ہیں پکنک بناتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اچھا آپ گئے تھے اس ریسٹورنٹ میں نہیں گئے اب گئے تو اس ریسٹورنٹ میں جانا اچھا ہم بیزا اس لیے لگوائیں گے کہ اس ریسٹورنٹ میں جانا ہے مقصد ہی خوت ہو جاتا ہے تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اسی طرح شکار جو کہ حلال تھا یاد آیت عمرِ حدیبیہ کے موقع پر اتری وحشی جانور پرندے اور شکار صحابہ کے خیموں کے پاس سے کسرت آ جا رہے تھے یہ سبت والا واقعہ ہو گئے اگر آپ کو یاد ہو تو مچھلیا ہفتے والے دن اچھل اچھل کے ان کے سامنے سے گزرتی تھی ان کی اس سے پہلے اس قدر کسرت نہیں دیکھی تھی حق تعالیٰ نے احرام کی حالت میں ان سے شکار سے منع فرما دیا کیوں تاکہ اللہ معلوم کرے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے یعنی اللہ شکار کی کسرت سے عزمار آتا جو کسرت سے خیموں کے پاس آ جا رہے تھے اور اگر لوگ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے تھے اور نیزوں سے بھی شکار کر سکتے تھے آج رمزان کا بھی ایک یہ بھی اصول ہے کہ ہم کس کے در سے ڈر بھی کیا کہیں کس کی محبت میں صبح سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں اللہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھ بن دیکھے رب کے حکم پہ کون حلال چیز کو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو ہم حاضر ہیں لیکن یارہ مہینہ اللہ کہتا ہے کون میرے ڈر سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے ہم نہیں حاضر یہی تو اصل تربیت ہے جس میں سے ہم غافل ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ فساد پیدا کرنے والے جانوں کو حرم وغیرہ میں بھی قتل کرنے کا حکم دیا جس میں قوہ ہے یہ وہ قوہ ہوتا ہے جو نہیں آنکھیں آنکھیں نکال لیتے ہیں چیل ہے بچھو ہے چوہ ہے اور کٹنے والا کتہ ہے یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ احرام پہننے والا بھی اگر مارتے تو اس پر دم واجب نہیں ہوتا دم کیا ہے کہ اگر بے خیالی میں احرام میں غلطی ہو جائے تو جو جانور مارا اسی کے مثل جانور اس کی قیمت ادا کر کے اس کو خرید کے دینا پڑتا ہے اور اگر وہ نہ کر سکے تو آپ نے دیکھا کہ پھر دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے اگر وہ بھی نہ کر سکے تو یہاں بھی بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو روزے رکھنے ہیں کیا دینا ہے دم یہ وہاں کے جو ہیں دو عادل یعنی وہاں کے جو منصف ہے وہ آپ کو اس وقت فتوے کے ذریعے فیضہ کر کے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تمہارے لئے سمندہ دریاء کا شکار اور کھانے پینے کی چیزت حالتِ احرام میں حلال ہے تاکہ ان سے تمہیں اور کافلے والوں کو فائدہ پوچھے اور جب تم احرام میں ہو تو تم پر خوشکی کا شکار حرام ہے لہٰذا نفرمانی کے انجام سے اللہ سے درو جس کے پاس تم جمع کیے جو کہ اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے سلامتی سے قیام کا ذریعہ بنایا اور حرمت والے مہینوں کو بھی اور قربانی لے جانے کو بھی اور نشانی والے جانوں کو بھی یہ اس کے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اسمان اور زمین کی ایک ایک چیز کا حال اللہ خوب جانتا ہے اور اسے ہر چیز کا پورا علم ہے یقین مانو کہ اللہ نافرمانوں پر سخت سزا دے گا اور فرما بداریوں پر خطا پوچھ مہربان ہے رسول کے ذمہ محض پیغام پوچھا دینا جو کچھ تم کھلم کھلا چھپا کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے ہم نے کل پڑھا کہ سمندر یا دریاء سے تازہ شکار کرنا یا سوکی ہوئی یا مری ہوئی مچھلی جو سمندر میں دریاء کے کنارے پہ آ جاتی ہے حالت احرام بے بھی حلال ہے ابن عباس فرماتے ہیں شکار وہ ہے جو زندہ پکڑ لیا جائے اور تعم وہ ہے جیسے دریاء کنارے پہ پھیک دیا جائے اور مرتا ہو ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن اب ببکر نے خطبے میں فرمایا کہ دریاء کا تعم وہ ہے جیسے دریاء سائل پر پھیک دے بارل ہم نے کل بھی اس جس پہ پڑھا جیٹیل سے پڑھا کہ سمندری جونس ہے وہ حلال ہے احرام میں بھی اور جو خشکی کہے وہ جب تک آپ حالت احرام سے یعنی حج اور عمرے سبان نہ نکلائیں یہ نہیں ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے پکا ہوا ہوتلوں میں جو ملتا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس دور میں جب سکافلے آتے تھے اور راستے میں زادرہ ختم ہو جاتا تھا یا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ سمان لے چلو اور باقی راستے میں جان جیسے گزریں کہ کوئی نہ کوئی چانور پکڑ کے زبا کریں گے اور کھا کے تو آگے کا سفر تیہ کریں گے اس سے منع کر دیا گیا اور یہ بھی ہم نکل پڑا تھا کہ اگر کوئی غلام جس کی نیت صرف کافلے کی ہیلپ کے لیے کوئی مسردار اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے چلتے تھے تو وہ اگر پکڑا زبا کرا پکارا تو وہ آپ کھا سکتے ہو لیکن آپ خود آلیت احرام میں اٹھ کے شکار نہیں کر سکتے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر کے سفر میں اپنے ساتھ تھوڑا سا میٹھا پانی لے جاتے ہیں اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جاتے ہیں کہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں فرمایا سمندر کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا مراوہ حلال ہے یعنی اس کے اندر جو مچھلی ہے وہ بھی حلال ہے ایک حدیث میں کہ ہمارے لئے دو قسم کے مرے وے جانور اور دو خون حلال ہے مرے وے حلال جانور مچھلی اور ٹڈڈی ہے اور خون کلیجی اور ٹلی ہے ٹھیک ہے پچھ پہلے اس پر پوری بات ہوگی نیچے بیٹھنے میں آپ کو مسئلہ تو نہیں وہ ایک اور کرسی بار پڑی بھی ہے دوسری جالی والی انکل آبی بیٹا دوسری جالی والی کرسی لے آؤ آپ فرماتے گندی اور ستری چیزیں برابر نہیں اگرچہ تمہیں گندی چیزوں کی قصت اچھی معلوم ہوتی ہے لہٰذا اے اکل والو اللہ سے ڈر چو کہ فلا پاؤ اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو گے اگر وہ تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں اگر تم قرآن اترنے کے زوانے میں ان کی بابت پوچھو گے تو تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں گی اللہ نے گزرے وے سوال کو معاف فرما دی اللہ بڑا ہی خطہ پوچھ بردباد ہے تم سے پہلے ہی قوم نے بھی ان کی بابت سوال کیا پھر وہ ان کے منکر ہو گئی ہر انسان جانتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھی اور بری چیز برابر نہیں ہو سکتی اگرچہ لوگوں کو بری چیزوں کی قصت اچھی معلوم ہوتی ہے مگر تھوڑی سی حلال اور مفید چیز بہت سے حرام اور نقصان دے چیزوں سے کئی بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چیز قلیل اور کافی ہو وہ کثیر اور غفلت میں ڈالنے دینے والی چیز سے کئی زیادہ بہتر ہے سالبہ بن حتب رضی اللہ عنہ انساری نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے فرمایا وہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرتے رہتے ہو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو اسی طرح سمجھدار آدمی جو ان سے ہے وہ حلال پہ کنات کرتا ہے تھوڑے پہ کنات کرتا ہے اسی لئے کہا کہ اقل مند لوگ اللہ کی نفرمانیوں سے بچتے ہیں حرام سے پریز کرتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں اور حلال پہ کنات کرتے ہیں اور دنیاوی اور اخروی سادتوں سے مالا مالوتے اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کریں دوسری چیز اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا آنے ہیں کہ سوال کی کسرت اس پہ بھی ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ وہ سوال جو سیکھنے کے لئے وہ بہتر ہے اس سے نصف علم کا گیا اس سے وہ لوگ بھی جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہتر آتا ہے جب اس کا جواب سنتے تو کہتے ہیں اچھا ہم نے تو سمجھاتا ہے اس کا یہ جواب ہے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور جو پوچھ رہا اس کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے ایسے سوالوں سے پریز کرنے کے لئے کہا گیا جو وقت کا زیان یا اپنے قابلیت بچھاڑنے کے لئے کہ ہم دیکھیں ذرا کیا جواب دیتا ہے اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں یہ بھی ہم کرتے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لئے خجت تمام کرنے کے لئے اپنی قابلیت جھاڑنے کے لئے انسلٹ کرنے کے لئے کہیں لوگ کہتے ہیں نا جی بڑے نوے کہیں جی آپ ہمیں بھی کچھ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا مذاق آپ کے نہیں جی ہم بڑے گھنہ گھا رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا کہہ کے نکل جائیں وہاں سے یہ سوال کرنے کا تو طریقہ نہیں جو انہوں نے پوچھنا ہے وہ سمپل کہنا ہے کہ اچھا آپ پاڑی ہیں مجھے اس چیز کا بتا دیں یا اپنی ٹیچرز کو پوچھ کے بتا دیں تو آپ فور سمجھ جائیں گے کہ یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کی کئی سوئی اٹکی بھی تھی جو انہوں نے ہمیں دیکھ کے پوچھی لیکن کوئی تو بقیدہ کہتے ہیں بڑے نیک ہو گیا جی تو اسی دعا کے لئے بھی کہتے ہیں بڑے نیک ہیں جی آپ لوگ ہمارے لئے بھی دعا کر دیں آپ کہیں نہیں جی ہم تو خود گناہ گار ہیں ہم دوسروں کو دعا کے لئے کہتے ہیں ہم کہاں سے آپ کے لئے دعا کریں تو بے فائدہ سوالات سے یہاں بنا کیا گیا اللہ مسلمانوں کو یہاں عدب سکھا رہا ہے ہم عدب بھی سیکھ رہے ہیں پہلی تحذیب سیکھی بسم اللہ پڑھنی عوضب اللہ پڑھنی اللہ سے کس طرح دعا مانگنی تو یہ تحذیب بھی قرآن ہمیں سکھا رہا ہے اب یہاں کی عدب سکھاتا ہے کہ بے فائدہ کو ریدہ نہ کیا کرو کیونکہ اگر وہ باتیں تمہارے سوالات کی وجہ سے ظاہر کر دی جائیں تو بعض اوقات بہت رنج اور غم بن جاتا ہے پھر انسان کو سننا بھی گوارہ نہیں ہوتا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کی طرف سے مجھے کوئی بات نہ پہنچائے جب میں تمہارے پاس ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اور دماغ میرا دل اور دماغ سمساف ہو اس کے بارے میں یعنی اس کی بات میرے دل اور دماغ میں چھائی نہ ہو انس بن مالی فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرمایا میں نے ایسا بات کبھی نہیں سنا فرمایا اگر تمہیں ان باتوں کا علم ہو جائے جن کا مجھے علم ہے تم ہسنا بھول جاؤ اور روتے ہی رو یہ سن کر صحابہ مو چھپا کر رونے لگے اور ان کی روتے روتے ہچکیاں بند گئیں تو اس کی جتنا پتہ چل رہا ہے جتنا معلوم ہے اتنا لے لیں اتنا اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے اور جو جو ایمان پختہ ہوتا ہے جو جو اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ بھی کرتا ہے یہ آیتیں کب اتری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسک کر رہے تھے اور آج کے بارے میں بتا رہے تھے اور ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہر سال آج پرز ہے ہر سال آج پرز ہے آپ نے تیسی دفعہ ایک دم کا نہیں زندگی میں ایک دفعہ اور وہاں آپ نے کہا کہ اگر تم تیسی دفعہ بھی کہہ دیتے تو ہو سکتا وہی اتر آتی اور اللہ کہتا ہے ہاں ہر سال تو تم وہ شکب میں پڑ جاتے تو جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا لے لینا چاہیے یہ یہودوں نصارہ کی روش تھی خاص طور پر یہودیوں کی کہ وہ جتے کرتے تھے گائے کے واقعے میں آپ نے دیکھا نا کیسے ہو کس طرح کی ہو رنگ کیسا ہو صرف مقصد کیا تھا سوال کر کے تاکہ اس کام کو ٹالا جائے تو کسرت سوال سے روکا کیا یعنی تم سے پہلے بھی نہ حرام چیزوں کے بارے میں سوال کیا پھر جب انہیں ان کے بارے میں جواب مل گیا پھر ایمان بھی نہیں لائے انکار بھی کر دیا تو جب پوری تفصیل سامنے آتی ہے تو فائدہ تو اٹھانا نہیں اور حام میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی ٹھہری بھی نہیں یہ اب ہم دیکھتے ہیں آگے یہ کیا تھا ہاں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ اللہ پر جھوٹ بول کر افترہ کرتے ہیں اور انہیں سے اکثر سمجھ سے میروم ہے جب انہیں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو جو اللہ نے اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تو کہتے ہیں ہم نے جس راہ پر اپنے باپ دادوں کو پایا پھر ہمارے لئے وہی راہ کافی ہے اگر ان کے باپ دادہ کو جانتے بوجھتے نہ ہو تو بھی ہو سیدھی راہ پر نہ ہو تو کیا پھر بھی ان کے تقلید کریں گے یہ بتو کے نام تھے باہی رہ یعنی وہ اٹھنی جس کا دودھ بتو کی وجہ سے حرام سمجھا جاتا تھا اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں استعمال کرتا تھا منت مان لیتا تھا میری یہ منت پوری ہو جائے کسی پتھر کے پاس جا کے لا تزا منات کے پاس جا کے جیسے آج کے دور میں بر امام جا کے لوگ مانگتے ہیں اور داتہ دربار جا کے داتہ دربار بھی نہیں کہنا چاہیے ان کے اصل نام لینا چاہیے پھر رجبے شریف کے پاس جاتے ہیں اولاد کی منت مان آتے ہیں تو وہ بھی منت مان کے کہتے تھے ہماری جو سب سے پسندیتہ اٹھنی ہے جو سب سے دودھ دیتی ہے وہ ہم اس کے نام پر وقف کر دیں گے اور اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ دور دیاز دیاتوں سے پہلا دودھ اپنی گائے یا بحث کا بر امام چڑھانے آتے ہیں اور یہاں دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور پیتے کون ہیں وہاں کے پھر مجابن اور ہندو کی ایک زیارت ہے اس میں تو وہ اس پر ڈالتے جاتے ہیں اور وہ نالی بنی ہوئی ہے اور وہ رائٹر نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کہ بھی اتنا دودھ اتنا اور پوری لائن صبح لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کلو کلو دو دو کلو کی بالٹیاں پکڑ کے ڈول اور پڑھتے رہتے ہیں اپنے جو ان کے بھجن بھجن ہے جب وہاں پہنچتے ہیں اس بھت پر ڈالتے ہیں وہ بھی لائن پر لگ گیا دودھ لے کے بھت پر اس نے کہا میں دیکھوں تو سید جاتا کہا ہے شاید پیچھے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں غریب لیتے ہو تو پیچھے نالا تھا گندے نالے میں تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ کیا ظلم کر رہے تم لوگ اللہ کے اتنا پاکیزہ چیز کو نور کہتے ہیں نا اللہ کا نور ہے دودھ اسے تم اور ظاہر ہے اپنے بھت پر خالص چڑھایا جاتا نا بیوانی تو نہیں ہوتی نا کہ وہاں بھی بیوانی کریں گے اور پھر پتا چلا کہ باڑے بھی مجاورو ہی کے ہیں دودھ بھی انہی سے خریدو خالص اور پھر آکے انہی کے بھتوں پر چڑھاؤ اور سارا نالے میں تو ڈبل ڈبل کمائیاں وہ کر رہے تھے تو ہماری یہاں بھی اس ابھی بھی ہے کہتے ہیں کہ وہ ادھر کے نام پر چڑھائیں گے تو ہماری بحث اور بھتیاں زیادہ دودھ دیں گی یہ میں نے اس نے تھوڑے سی بتائی کہ اندازہ ہو جائے گی کیا بیوکوفیوں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے ہم بھی ایسی بیوکوفیاں بہت کرتے ہیں جو بریبام میں چادریں چڑھائی جاتی ہیں جب میں نے اس کی تحقیق کروائی تو وہ ساری چادریں آپ کا یہاں پہ اسلامباد میں یہ ہے نا وہ کٹنگ سکھائی جاتی ہے یہ کپڑوں کو بچیوں کی جو گورمنٹ کا ادار ہے اسلامباد مرکز وہ وہاں آتی ہیں اور ان کی وہ گھوٹے شوٹے اتار دیا جاتے ہیں پھر ان پر بچیوں کو کٹنگ سکھائی جاتی ہے پھر وہ ساری کنڑے کے ڈرم میں چلی جاتی ہے ایک وقت تا پانچ سو کی چادر تھی پانچ ہزار تک کی بھی چادر ہوگی آپ وہاں جائے تو پندرہ سو کی بھی بکری ہوتی ہے لوگ وہاں سے خرید کے جا کے اندر قبر کے اوپر چڑھا آتے ہیں وہ دن میں یا جب آتا ہے ان کا ارس اس میں تو کوئی ہزار سے بھی زیادہ چادر چڑھ جاتی ہے تو ان پر چادریں چڑھانے سے کسی بیوہ کے سر پر چادر ڈالنے کسی غریب مسکین کو چادر دے دیں بارال تو وہ بھی یہاں آتا ہے کبھی تحقیق کر بھی لیجے گا آپ خود احران ہو جائیں گے وہاں دھیر لگا ہوتا ہے سبس چادروں کا اس پر کٹنگ سکھائی جاتی ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا عمرو بن عامر خزئی آتش جہنم میں اپنی آنٹیں کے سیرتاوہ پھیر رہا تھا اس میں سب سے پہلے پتوں کے نام پر اٹھنی چھوڑی تھی یعنی یہ پتت اس شرک کا آغاز اس نے کیا تھا وسیلہ وہ اٹھنی ہے بکری ہے جو پلوٹی کے یکے بعد دی کر دو بچے دے یعنی نر دے مادہ دے تھوڑی مادہ ان کے لئے افضاش نسل ہے ہمارے ہاتھ دو بیٹیاں جو پیدا کرے اسے منوس کرنے لگ جاتے علیکن نسل انسانی کی بقاہ تو عورت ہی میں رکھی گئی لیکن جانوروں کے بارے میں ہم دیکھیں جو مادہ پیدا کرے وہ بڑی زبدس چیز ہو جاتی ہے تو ایسے جانوروں کو بھٹوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ولی بن جاتی تھی وہ بکری اور وہ گائی جس نے دو مادہ پیدا کی ہوتے تھے ہام وہ اوٹ ہے جس سے متعد بچے پیدا ہو چکے یعنی وہ دادا بن گیا پڑ دادا بن گیا وہ پوتوں کے لئے چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر لادنا حرام سمجھا جاتا تھا یہ ساری ان کی چیزیں تھی اور اس کی ابتدا کرنے والا عمرو تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کی رات دیکھا تھا اور اپنی آنتیں اس پر گسیٹ رہا تھا یعنی اس کو ہمیشہ کے لئے اس کا عذاب ملے گا اللہ تعالی ہمیں بچائے اور اگر ہمارے گھر ایرد گرد یا ہمارے خوروں میں کوئی بھی شرکی رویش ہے اس کی تحقیق کریں اور اس کو گھر سے ختم کریں کہ ہم شرک کو ختم کرنے والے آئیں نہ کہ اس کو پرموٹ کرنے والے ایمان والا تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے اگر تم سعودی راپے ہو تو دوسروں کا گمراہ ہو نہ تمہیں نقصان نہیں دے گا تم سب کو اللہ کے پاس روڑ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں تمہاری کاموں میں خبر دے گا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اصلاح کرتے رہیں نیکیوں میں سرگر میں عمل رہیں اپنی طاقت کے برابر دوسروں کی بھی اصلاح میں لگے رہیں کیونکہ جس نے اپنی اصلاح کر لی اس نے لوگوں کی بھی اصلاح کرنی شروع کر دیتا ہے لیکن جس نے اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گیا لوگوں کا بگڑنا اس کو پھر نقصان نہیں دیتا ابن عباس فرماتے ہیں یعنی جب تک انسان اللہ فرماتے ہیں میری تحبیداری کرتا رہے گا میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا رہے گا اس وقت تک اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تو اس نصیت کرتے رہے بتاتے رہے پہنچاتے رہے لیکن سب سے بڑی چیزیں اپنے اوپر عمل کرنا پیچھے ہم نے پڑھا نہ کہ اگر عالم باعمل نہیں تو اس کے اوٹ پہچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور بعض افعہ آپ کا عمل دوسرے کو بہترین تبلیغ کا سبب بنتا ہے اور آپ کے عمل کو دیکھ کے وہ جتنا پک کرتا ہے وہ آپ کی باتوں کو نہیں خاص طور پر اولاد تو پک کی آپ کے عمل کو کرتی ہے ہم بڑی اچھی نصیتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو اور جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں جیسے ہم کہتے بیٹا موبائل نہیں لینا اور کہتے ہیں خود تو ماما آپ چھوڑتی ہی نہیں برابر ہو گیا نا حساب آپ نے چود سے چڑھوانی ہے پہلے خود چڑھوائیں بیٹا غیبت کا بڑا گناہ ہے کتاب میں بھی لکھا ہے غیبت کا گناہ ہے چغل خور جندل پہ نہیں جائے گا اور بند کر کے دیکھتا ہے کہ میری ماں کا تو اور کوئی کام ہی نہیں فون پہ بھی غیبتے اور چغلیاں اور جو گھر میں آ گیا اس سے بھی ڈسکاس اور پورے خندان کو بیٹھ کے تو پھر بچہ کیا سیکھتا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں سیکھتا جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس لیے بہترین تبلیغ ہوتی ہے کہ کہنے سے پہلے آپ عمل کریں اب یہ نہیں کہ عمل نہیں ہوا تو آپ کہیں بھی نا بعض ہمارے اصلاف میں جس پہ خود عمل نہیں ہوتا تو اس کو بہت کہتے تھے بہت دوراتے تھے تاکہ ہمارے اندر بھی اس کی عادت پہنچے لیکن کوشش کریں اصلاح کریں لیکن اپنی اتنی اچھی اصلاح کر لیں کہ آپ کو دیکھ کے کہیں کہ یہ بھی تو ہماری طرح گھرلو خاتون ہے بچے بھی ہیں اس کے فیملی بھی ہے قندان بھی ہے اس کو لے کے بھی یہ کتنا بہترین زندگی گزار رہی ہے شریفردہ بھی کر رہی ہے قرآن بھی پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے یا سیکھتی ہے یا سکھاتی ہے آپ کا اپنا عمل اتنا پوزیٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آئیں اور کتنے لوگوں جو اصلاح میں ہمارے نیک لوگوں کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے جنازے دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اتنے توحید والوں نے جنازہ پڑھا اتنا جمع خفیر بن بلائے انوائٹ ہوا اور عدیس ہے نا کہ ایک چالیس لوگوں نے اگر گوائی دے دیا آپ کے اخلاق کی تو جنت کنفرم ہے تو پھر انسان کے دل میں آتے کہ میں کیوں نہ ایسے کام کر کے جاؤں یہ مرنے والا جو کر گیا جس کی خاطر دنیا آئی اور دنیا اس کے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا رہی ہے تو آپ کا عمل آپ کو فائدہ دے گا آپ کا صرف قول آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا مومنو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت ہو تو وسیعت کے وقت تمہاری درمیان تم میں سے دو عدل شخصوں کی گوائی ہے یا تمہاری علاوہ دو غیر آدمی ہو اگر تمہیں سفر میں موت کی مصیبت پہنچ جائے تم ان دونوں کو نماز اثر کے بعد روک لو اگر تمہیں شک ہو تو دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس سے کچھ نفع نہیں خریدیں گے اگرچہ وہ عزیزی کیونہ اور ہم اللہ کی گوائی نہیں چھپائیں گے اور اس طرح گناہگار نہیں بنیں گے پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں جھوٹی قسم کھائی ہے تو مییت کے اولیاء میں سے دو شخص ان کی جگہ کھڑے ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کیے کہ ہمارے گوائی ان کی گاؤں سے زیادہ اچھی ہم نے زیادتی نہیں کی ایسی حالت میں ہم سب ظالموں میں ہو جائیں گے یہ بات اس کے قریب ہے کہ گوائی صحیح طور سے ادا کریں گے اس سے بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسمیں روک دی جائیں گے اور اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ نہ فرمانو کی رہنمائی نہیں کرتا ایک واقعہ اس کے شان نزول میں آیا اور بعد میں یہ آیت انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم دے گی تیمیم اور عدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ دونوں ایسائی تھے پہلے اور مسلمانوں سے پہلے شام کے سفر میں جایا کرتے تھے ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک شخص نے بھی سفر کیا اس کا مختلف نام آپ کو ملتا ہے وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا اور اس کے پاس ایک پیالہ تھا جو بہت کاسپلی تھا اور اس نے وہاں کے علاقے کے بادشاہ کو توفہ دینا تھا راستے میں اس کو لگا کہ میری موت آگیا ہے وہ بیماری ایسی اس کو لہاک ہوئی تو اس نے ان دونوں کے حوالے اپنا سمان اور پیالہ کیا اور خط بھی اس کے رکعہ بھی اس میں ڈالا اس نے کہا یہ سمان میرے گھر والوں کو پہنچا دینا اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی یہ سفر سے واپس لوٹے اس سے پہلے انہوں نے سمان میں پیالہ نکالا بیچا اپس میں پانچ پائیں دھرم بانٹے اور باقی سمان اس کے حوالے کا رہے جب انہوں نے سمان کھولا تو اس میں خط تھا خط میں سمان کے لسٹ تھی لسٹ میں پیالہ تھا ان سے پوچھا گیا تو اسلام نے قسمیں کھا کے بیٹھ گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کھا لی کہ ہم نے تو نہیں لیا پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں عدی کے مجھے حاتم کہتے ہیں تمیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کا افسوس ہوا کہ میں نے غلط کیا اس نے فوراً پانچ سو جا کے ان کو واپس کیا پانچ سو دنال اور کہا کہ باقی عدی کے پاس ہے اب اس کا رقم کا مطالبہ کرنے وہ عدی کے پاس کے عدی مانے نہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اس کے دین کی اہم چیز کی قسم کھلواؤ آخر اس نے جھوٹی قسم کھا لی اس پر آئی تو اتری پھر عمرو بن علاس اور ایک دوسرے شکنے قسمیں کھا کر کا یہ جھوٹا ہے اور اس سے پانچ سو درم وصول کر لیے گے تو یہ سارا واقعہ شانے نزول بنا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت دیتا ہے اور آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ کے پاس وہ رکفات ہے کہ بھی میں نے بچوں سے چھپا کے رکھا ہے مشکل وقت میں آرے وقت میں کام آئے گا ابھی میں اس لئے نہیں بتا رہی کہ ابھی ہوا تو خرج کر دیں گے اچانک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کو نہیں بتا آپ کے پاس اس کی امانت ہے آپ کا کام ہے کہ اس کے ورسو کو جا کے آپ خود دیں کہ اس نے اس وقت میرے پاس رکھ پائدہ نہ کہ آپ کے وہ تو مرکب گئی گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں تیسرا بندہ کوئی جانتا ہی نہیں تو چلو میں پھر اس کو خود یوز کر لیتا ہوں یہ سخت گناہ کبیرہ میجیزیں آ جاتی ہیں تو یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کو اگر زامن بنائیں تو مومن کا کام ہے کہ اس امانت کو پوری طرح ادا کریں وہ دن یاحت کر تو جب اللہ رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تم کیا جواب دوگے رسول جواب دیں گے کہ ہمیں کچھ حلم نہیں بلا شبا تو غیب خوب خبردار ہے انبیاء سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن انبیاء سے پوچھا جائے گا تمہاری قوموں نے تمہاری بات دعوت پر کہاں تک لپیک گاتا کیا انہوں نے تمہاری بات مان لی یا ٹھکرا دی اس پر وہ کہیں گے کہ آگے آئیتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ تھے ہم انہیں حق پوچھاتے رہے ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا ہم نہیں جانتے کیونکہ لوگوں نے انبیاء کو کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا کسی نے ناؤزباللہ اللہ ہی بنا دیا وہ زیار کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا تا علیہ السلام کو اب یہاں اس علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے جب اللہ فرمائے گی ایسا علیہ السلام میری نعمتیں یاد کر جن کا ظہور تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جبکہ میں نے تمہیں روح القدس سے تقویت پوچھا ہے روح القدس سے مراج عبر علیہ السلام ہے تم لوگوں سے گہوارے میں اور دیر عمر میں باتیں کرتے تھے گہوارے میں جب عزتی عزت مریم پریشان ہوئی کہ لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی میں کیسے ان کے مو بند کروں گی کہ ایک خاتون بغیر نکاح کے بچہ گود میں لے کے آ رہی اور کہہ رہی ہے یہ اللہ کے نشانی ہے تو اللہ نے کہا تم نہیں بولو گی وعی کے ذریعے بتایا یہ بچہ بولے گا تو گہوارے کا بچہ ایک ماں کا یا ایک ہفتے کا نہیں بول سکتا یہ عزت عیسیٰ کو اللہ کا دیا وہ موجزہ تھا اور ادیر عمر میں ایک تفسیر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر بنے اور اس عمر تک تبلیغ کی اور ایک تفسیر یہ کری جاتی ہے کہ دوبارہ آئیں گے دنیا میں قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اور دوبارہ آکے لوگوں سے تبلیغ کریں گے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی احکامات کو اب آگے پہنچائیں گے اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی اور ترہیت اور انجیل بھی اور جب تم مٹی سے میرے حکم سے پرندے کی صورت بناتے تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جمقادر پرندہ بنایا تھا اور آپ جانتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے وہ ہے پرندہ لیکن بچے پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ہے پرندہ لیکن وہ چونچ نہیں ہوتی اس کے دانت ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر گوشت پر نہیں ہوتے گوشت سے وہ اڑتا ہے تو بہت سے اس کی ڈیفرنٹ سائک پرندہ تھا یعنی پرندہ اور جانور جیسی مکس تھی بچوں کو دانہ دگنا نہیں دیتا دودھ پلاتے اور پرندے آپ کو بتا دودھ نہیں پلاتے پھر اس میں پھوک مار دیتے تھے پھر میرے حکم سے پرندہ ہو جاتا تھا اور جب تو میرے حکم سے پداشی اندوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے ہر موجزہ اس نبی کے اس وقت کی ضرورت کے مطابق دیا گیا حضرت عیسیٰ کے دور میں ٹپ اپنے عروج پہ تھا بیماریوں کا بہت زیادہ علاج تھے اور آپ بھی دیکھ لیں کہ ٹپ کی شکل بدلتے پتے میڈیسن کی اور میڈیکل کی صورت میں یہی لوگ لائے جو دوائی ہے انہی کے ملک بنتی اور یہی لوگ اس میں آگے ہوتی ہیں انہوں نے بہت تحقیقی اور تحقیق کی عمل کو روکا نہیں ہمارا حصل میں یہ ورثہ تھا ٹپ حکمت لیکن حکمت وہاں ہی رک گی جڑی بوٹیوں کو آگے ہم نے استعمالی میں نہیں لائے اور حکمت چلی ہے پر اتنی نہیں چلی جتنا ٹپ باگی چلا اس وقت ظاہری بات ہے جو کوڑی تھا پدیشی اندہ تھا اس کا علاج آج بھی دیکھ لیں کوشش تو پوری کی جا رہی ہے ٹپ پدیشی اندے کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو انہیں یہ موجزہ دیا گیا تھا کہ ہاتھ لگاتے تھے تو آنکھیں لوٹ آتی تھی اور ہاتھ لگاتے تھے تو بیماری دور آ جاتی تھی اور جب تم میرے حکم سے مردے زندہ کیا کرتے تھے اور جب میں نے یہودیوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس زوشن دلیلیں لے کر آئے جب ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو گر ہے اور جب میں نے ہواریوں کے طرف سے الہام کیا کہ مجھ پر میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ان پر ایمان لائے اور تم گوار ہو کے مسلمان ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے مجزے جات دنیا میں قرآن میں اتار کے ان کی قوم کو بتائی جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھا جس معاملے کو پلٹ کے آپ نے کہا عیسیٰ خود خداعظمی پہ آگئے یا عزتیسہ اللہ کے بیٹے آپ نے بنا دیئے اس کی طرف ان کے تمام عقیدوں کی تردید ہے اس کالال ہواری یونہ اور جو ہواری تھے ان کے دلوں میں بھی اللہ نے محبت ڈالی آپ کے کوئی کام کرتا ہے اس لیے جب آپ کی کسی سے کام ہے آپ پہلے نمازی راجت کے دو نفل پڑھیں اللہ اس کے دل میں پھر ڈالتا ہے آپ جاتے تو کہتا ہے ہاں میں تمہارا کام کر دوں گا اگر اللہ دل میں نہ ڈالے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو اب لے کے پھرتے تسمہ نہیں ملتا پیسہ بھی ہوتا ہے بوٹ ہاتھ میں اٹھایا ہے تسمہ نہیں ملتا ٹھیک ہے باز پورا شہر پھر لو شارٹ ہو جاتی ہے وہ چیز انسان ہوتا ہے احران کہ یہ کامن چیز ہے یہ نہیں مل رہی تو ہر چیز میں دعا مانگے ہر چیز میں تاکہ اللہ تعالیٰ راستے پھر آسان کر دیں اب یہاں بھی پتہ چاہ رہا ہے کیا کہنے ہیں ہواری عیسیٰ علیہ السلام سے جب ہواری بولے اے عیسیٰ کیا آپ کا رب آپ پر اسمان سے کھانا اتار سکتا ہے یہ نہیں کہا اے عیسیٰ اے خدا اے ہمارے رب کیا تو کھانا ہم پہ اتار سکتا ہے یہاں سے بھی ان کے سکیدے کی تدید ہو رہی ہے اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈر جو فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈر جو یعنی پیغمبروں کا کام اس موجزات دکھانا نہیں ہاں اللہ کی طرف سے کوئی ان کو موجزہ دیا جائے تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے لیکن ڈیمانڈ پر موجزے دکھانا ان کا کام نہیں بولے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سکھائیں اور ہمارے دل مطمین رہے اب ہماری جو صحابہ کی جماعت تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی جو کہ حضرت موسیٰ کی قوم پہلے کرتی رہی اللہ کے آواز سننی اللہ کو سامنے دیکھنے ہم کیسے مان جائے یہ اللہ ہی ہے اس طرح عیسیٰ کے حواریوں نے کہا ہمارا دل مطمین ہو جائے کل دل کی قلب کی اتمنان کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان سے خوان اترے اور صورت مائدہ اسی نام پر اس کا نام رکھا گیا یعنی ایمان بھی لا رہے ہیں اور دل میں اتمنان بھی چاہیے اور یہی صحابہ کرام کی جماعت ایسی ہے جس سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے بہت سے مطالب اللہ سے فرغائش کی تو کہا نہیں وہ میرے نبی کی ہوگی پھر کہا وہ میرے نبی کے امتی ہوں گے آخر میں موسیٰ نے کہا کاش کہ میں اس نبی کا امتی ہوتا تو جو نبی کے امتی کی قوالٹیاں تھی وہ کسی اور اپنی چکہ ان کی بہت رسپیکٹ ہے لیکن وہ عزاز ان ہواریوں میں یا ان امتوں میں نہیں تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے تو کہا ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن رہے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ آپ نے ہم سے فرمایا سچ ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں عیسیٰ نے دعا کی اے اللہ ہمارے لئے اسمان سے کھانا اتار دیں ہماری اگلوں اور پچھلوں کے لئے باعث مسررت ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو اے اللہ میں روزی عطا فرما تو بہترین روزی عطا کرنے والا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر خوان اتارنے والا ہوں لیکن اس کے بعد اگر تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو میں اس سے ایسے عذاب میں گرفتار کروں گا جس میں دنیا کی کسی شخص کو گرفتار نہیں کروں گا یعنی جب موجزہ آ جاتا ہے تو پھر موجزے کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے موجزے کو ماننے کے بعد آگے بھی آپ دیکھیں گے اٹھنی کے ساتھ کیا ہوا موجزہ مانگا اٹھنی آئی اس کی کوچے کارڈ ڈالی انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ کچھ نے جب اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا کچھ نے ایسی حرکات کی تو اس سور بنائے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کی ڈیمانڈ کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ دو صورتیں اگر موجزہ ہے تو یہ ماننے کے بعد دوسری صورت میں تباہی ان کا مقدر ہے نہیں ان کو موجزہ دکھو آپ تبلیغ کرتے رو جو اگر لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے آپ نے پہلی بات کو ایکسپٹ کیا آپ نے کہا موجزہ نہیں چاہیے مجھے ایسی حریندے میں تبلیغ کرتا روں گا کیونکہ وہ اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ خواہش مند تھے کہ وہ دین کی طرف آئیں بنا صفہ کس کو سونے کا پہاڑ بنانا یا مروہ کو اللہ کے لئے بلکل ناممکن نہیں ہے اس میں تو کن کہنا ہے فضویہ کون ہو جانے اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا اللہ کو چھڑکے مجھر منی والدہ کو محبود بنا لو آپ جواب دیں گے اے اللہ تو پاک ہے مجھے یہ لائق ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا ہے جس کا مجھے حق نہیں اب یہاں بھی تردید ہوگی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا بیٹا ہے اور مریم اور حضرت عبراہیم حضرت عیسیٰ اور حضرت عبراہیل اے خدا کے تین اتا رہے ہیں یہ تین پرچھائی ہیں تصریح کا کیتا ہے نا سب کی تردید ہوگی حضرت عیسیٰ کہیں گے کیونکہ قرآن بتا رہا ہے اللہ کا کلام بتا رہے ہیں تو کہیں گے مجھے یہ لائق ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا ہے جس کا مجھے حق کی حاصل نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو تجھے اس کا علم ہوگا تو میرے دل کی بات جانتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا بلا شبہ تو ہی غیب کا جانے والے نہیں مجھے نہیں معلوم کہ تو مجھے حجر کے میدان میں کھڑے ہوگے جبکہ تو میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہنا تو دور کی بات اس کو دھورانے کا مقصد کیا ہے تو کہتے ہیں نا کہنا تینو سنانا نونو اصل ان کی امت کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہوگا عیسیٰ صاحب وہاں پہ انکار کریں گے بتائیں اس وقت آپ کے عقیدے کا کیا وہاں پہ حال ہوگا میں نے ان سے وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اللہ ہی کی عبادت کرو میرا تمہارا رب اور میں جب تک ان میرا ان پر گوا رب پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو نے کے باہن تھا تو ہر چیز پر گوا ہے اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں اور اگر انہیں معاف فرما دے گا تو تو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے ساری بات بتا کے پھر بھی پیغمبر کے اندر دعانے حق کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ پھر بھی وہ کتنا وریڈ ہیں اپنی امت کے لیے کہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے ہیں تو معاف کر دیں تو عذاب دے تو بھی تیرے بندے ہیں تو معاف کر دیں تو غلبہ رکھتا ہے حکمتوں والا ہے تو معاف کرنے پہ قادی رہے یہ وہ آیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھتے رہے تھے رکوع سجود کرتے تھے اور دوبارہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے اس ہی آیت کو باہر پر پڑھتے تھے اور اس قدر روئے تھے اس آیت کو پڑھ کے اور بڑی خوبصورت یہ آیت ہے عزیفہ بن علیمان کہتی ہے کہ ایک دن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب رہے باہر تشریف نہیں لائے حتیٰ کہ ہم اس نے سوچ لیا کہ باہر نہیں آئیں گے پھر آپ آئے تو آپ نے لمبا سجدہ کیا ہم نے سوچا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گی پھر آپ نے سجدے سے سار اٹھا کے کہا میری سار اٹھا کے کہا کہ میری عزت اور جلال والے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کروں میں نے کہا جو آپ کو منظور ہو کیجئے وہ آپ کی مخلوق اور آپ کے بندے ہیں پھر دوسری بار پوچھا تو میں نے پھر وہی جواب دیا فرمایا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے بارے میں رسوانی کروں گا اور مجھے بشارت دی کہ سب سے پہلے میری ساتھ میری امت کے ستر ہزار آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ میں ان میں شامل کریں گے اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ستر ہزار ہوں گے میں نے رب کے قصد سے پوچھا کیا میرا اور میرا رب میری مرادیں پوری کرے گا بولے آپ کو حق کے سوال کرنے کا مانگے آپ کو دیا جائے گا اللہ کی قصد مجھے میرا رب نے حق قطع فرمایا میں کوئی فخر نہیں کرتا اللہ نے میری زندگی اور تندرستگی میں میرے اگلے پچھتے سارے گناہ ماں فرما دی اور مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت نہ بھوکی رہے گی اور نہ مغلوب ہوگی مجھے اللہ نے حضر کوسر بکشا حضر کوسر جنت کی ایک نہر ہے جو میرے حضر میں جاری ہے مجھے اس نے غلبہ غلبہ مدد اور رو بکشا جو ایک ماہ کی مسافت سے میری امت کے آگے آگے رہتا ہے اور مجھے سب نبیوں سے پہلے جنت میں جانے کا حق قطع فرمایا اللہ نے میری اور میری امت کے لئے مال غنیمت حلال فرمایا اور جو چیز میری امت پر حرام تھی میرے لئے حلال کر دی اور اللہ نے ہمارے دین میں تنگی نہیں رکھی اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کا ان کا سچ مفائدہ دے گا یہاں سچ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق اور اس پر عمل کرنا ہے ان کے لئے جنتوں والے باغ ہے جن کے نیچے نیرے جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی یہ بڑی بھاری کامیابی ہے اللہ ہمیں راضی کرتے اور ہم سے راضی ہو جائے آسمان اور زمین پر ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان پر اللہ کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے درمیان جوی اوپ ہمیں رائùngہنی پر ہو store